موسیقی اشلیل فلمیں بنانے کے معاملے میں فصے راج کندرہ فلحال پولیس حراسف میں ہے اسی معاملے میں اس سال فروری کے مہینے میں گہنا و سسٹ کو گرفتار کیا گیا تھا ڈیتے روج راج کندرہ کی ووٹس آب چار بھی سامنے آئی تھی جس میں وہ اور ان کی ٹیم کے لوگ گہنا کی گرفتاری سے بہت پریشان ہو گئے تھے شلپا شٹی سے پوچھتاش کے بعد کرائم برانچ نے اس کیس میں گہنا و سسٹ سے پوچھتاش کے لیے سمن بھیجا ہے گہنا کا کہنا ہے کہ وہ فلال بھوپال میں ہے اور اس بیچ گہنا نے شوشل میڈیا پر ایک لمبی چوڑی پوسٹ بھی لکھی ہے گہنا وششت لکھتی ہے کہ بھگوان کسی کو نہیں چھوڑ دے سب سے ضروری بات اوپر والے کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی نہ میں کل غلط تھی اور نہ میں آج غلط ہوں جو کرنا ہے وہ کر لو اگر بڑا بننے کے لیے تمہیں دوسروں کو برباد کرنا ہے تو کل کوئی اور تمہیں اور تمہاری فیاملی کو برباد کر دے گا حالانکہ گہنا وششت اپنے اس پوسٹ پر ٹرول بھی ہو رہی ہے ایک یوزر نے لکھا کہ محنت سے پیسہ کمانے والوں کو بھگوان کبھی برے دن نہیں دکھاتے تم اپنا سوچو ایک ان نے لکھا کہ تیرا حساب مومبئی پولس کرے گی سمن تو ملے گیا ہے کب جا رہی ہو پوچھتاش کے لیے اس سے پہلے بھی گہنا نے ایک ویڈیو پوسٹ کر راج کندرہ کو سپورٹ کیا تھا ویڈیو میں گہنا کہتی ہے کہ میں امانداری سے کہوں تو راج نے میری کوئی مدد نہیں کی ہے جب میں جیل کے اندر تھی تب میرے گھر والوں سے بات کرنے کو نہیں ملا تھا کیونکہ میرا فون چھین لیا گیا تھا اس میں بہت پیسہ خرچ ہوا اور جتنا بیسٹ وکیل ہائر کرنا تھا اتنا بیسٹ وکیل میں نے ہائر کیا اور مجھے باہر نکالا اس لئے راج نے میرے ماتر میں میری کوئی مدد نہیں کی جہاں آپ کو بتا دے کہ گہنا وششت سرو سے ہی راج کندرہ اور شلپا شرٹی کو سپورٹ کرتی آ رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ راج کندرہ اشلیل نہیں بلکہ ایروٹک فرمیں بناتے ہیں وہیں شلپا نے پوچھتا اچ میں بتایا تھا کہ انہیں ہارٹ شوٹ ایپ پر موجود کانٹنٹ کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں تھی اتنا ہی نہیں شلپا اس دوران رونے بھی لگی تھی جہاں گہنا نے اس پوسٹ کے ذریعے کافی کچھ لکھا ہے اپنے اس انسٹرگرام پوسٹ پر گہنا وششت لکھتی ہیں کہ سچ زلدی ہی سامنے آئے گا وہ لکھتی ہیں کہ بھگوان سب کو دیکھتا ہے اور سب کا حساب یہی ہوتا ہے آج میں فسی ہوں تو کل تم فسوگے گہنا وششت کے ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں یہ ان کی پوسٹ سے زاہر نہیں ہو رہا ہے گہنا وششت لکھتی ہیں کہ بھگوان کسی کو نہیں چھوڑتے سب سے ضروری بات اوپر والے کی لاتھی میں آواز ہی نہیں ہوتی نامے کل غلط تھی اور نامے آج غلط ہوں حالانکہ گہنا وششت اپنے اس پوسٹ کے وجہ سے کافی زیادہ ٹرول ہو چکی ہیں وہیں گہنا وششت نے ان خبروں کو خارج کیا ہے جس میں کہا جا رہا تھا کہ وہ راج کندرہ کے اشلیل فلموں کی کیس میں پولس کی پوچھتاس سے بچ رہی ہیں گہنا نے کہا کہ وہ پولس کی اور سے بلائے جانے کا انتظار کر رہی ہیں اور انہیں نہیں لگتا کہ پولس انہیں گرفتار کرے گی رپورٹس کے مطابق راج کندرہ کیس میں کرائیم برانچ نے گہنا اور دو انہیں لوگوں سے پوچھتاس کے لیے سمن بھیجا ہے گہنا کو رویوار دو پہر تک کرائیم برانچ کے سامنے پیش ہونا تھا لیکن وہ نہیں گئی جہاں گہنا نے کہا کہ میں ابھی مومبائی میں نہیں ہوں مجھے کرائیم برانچ کے دفتر جانا تھا لیکن نہیں جا سکی میں نے اس سمبند میں ادھیکاریوں کو بتا دیا ہے مجھے پوچھتاس کے سمبند میں ہالی میں پتہ لگا اور مومبائی پہنچنے میں مجھے دو دن کا وقت اور لگے گا میں سڑک کے راستے سے سفر کر رہی ہوں اور ابھی ویکسینیشن بھی نہیں ہوا ہے مومبائی واپس جانے سے پہلے مجھے آٹی پی سی آر رپورٹ چاہیے ہوگی میرے کاؤنٹ سیز ہیں اور میرے پاس کہیں جانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ میں مومبائی سے باہر بھلے ہوں لیکن پوچھتاس سے بھاگ نہیں رہی ہوں دراصل پولس کی طرف سے بلائی جانے کا انتظار کر رہی تھی تقنیت کی طور پر مجھے نہیں لگتا کہ گرفتار کیا جائے گا میں لگتار پریس سے بات چیت کر رہی ہوں اور مجھے کافی کچھ معلوم ہے جو میں پولس کو بتانا چاہتی ہوں میرے پاس کھلاسہ کرنے کے لیے بہت کچھ ہے اس سے پہلے سمن بھی جو جانے پر گہنا کی طرف سے بیان آیا تھا کہ وہ پولس کو ان سب ہی لڑکیوں اور لوگوں کے نام بتانے کو تیار ہے جو اس انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں اس کے پہلے گہنا ورشش نے راج کندرہ کا بچاؤ کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے کسی کو اس فلم کو شوٹ کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا پونم پاندے اور شرلین چوپڑا جھوٹ بول رہے ہیں چھے مہنے پہلے اسی ویڈیو بنانے کے آروپ میں عرسٹ ہو چکی گہنا پر آروپ تھے کہ انہوں نے ایٹی سیون اشلیل ویڈیو بنائے ہیں اور انہیں اپنے ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا ہے انہیں دیکھنے کے لیے پیٹ سبسکرپشن کی ضرورت پڑتی ہے جس کا چارٹ زو ہرہ ہزار روپے رکھا گیا ہے وہ اس نے بتایا کہ گہنا سٹرگل کر رہی ہیں اور ایکٹریس اس کو کام کا لالچ دے کر ایسے ویڈیو شوٹ کرواتی ہیں کام کے بدلے میں ہر فلم کے پندرہ سے بیس ہزار روپے دیتی تھی لگ بھگ پانچ مہنے جیل میں بتانے کے بعد دنڈوشی شیشن کوٹ نے آخر کار انہیں زمانت دی تھی وہیں آپ کو بتا دے کہ کچھ سمیں پہلے گہنا ویسس نے شلپا شیٹی کو بھی کافی زیادہ سپورٹ کیا تھا ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ شلپا صحیح کہہ رہی ہیں ہارٹ شوٹ ایپ پر ایسا کوئی کانٹینٹ نہیں ہے جس میں اشلیل فلموں کے شرینی میں اسے رکھا جائے ایسا کوئی کانٹینٹ نہیں ہے تو کوئی اس سے جڑا کیسے رہ سکتا ہے جہاں تک میں جانتی ہوں شلپا کو ہارٹ شوٹ ایپ کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے ہارٹ شوٹ نے کبھی بھی کوئی ایسی فلمیں بنائی ہی نہیں ہے پر ساری فلمیں بولٹ ایروٹک اور ہارٹ فلمیں ہیں لیکن کوئی بھی اشلیل فلموں کے شرینی میں نہیں آتی ہے اس سے پہلے راج کی گرفتاری کے بعد گہنا نے ایک انٹرویو میں راج کا بچاؤ کرتے ہوئے پونم پانڈے پر نشانہ بھی سادھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ 2011 میں پونم نے کہا تھا کہ انڈیا ورلڈ کپ جیتے گا اور وہ نیود ہو جائے گی وہ سالوں سے ایسے ویڈیو بنا رہی ہیں یہ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ راج کندرہ انہیں ایسی انڈسٹری میں دھکیل رہے ہیں یہ لوگ راج کی کمپنی کو لانچ کرنے میں کافی سمیں سے ویڈیو بنا رہے ہیں آج پونم راج کے ساتھ نہیں اپنے پتی کے ساتھ ہی ایسے ویڈیو شوٹ کرتی ہیں ایک آدمی فسا ہوا ہے اور ہر کوئی ستیتی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے اس سے پہلے گہنا نے اپنی گرفتاری پر کہا تھا کہ انہیں جان بوچ کر فسایا گیا گہنا نے کہا تھا کہ دیجٹل پلاتفارم پر کوئی سنششپ نہیں ہے لوگ جو چاہے وہ بنا سکتے ہیں لیکن راج کے ایپ کے لیے جو ویڈیو بنے ہیں انہیں آپ ایسے ویڈیوز نہیں کہہ سکتے یہ ویسے ہی کنٹنٹ ہے جو این او ٹی ٹی پلاتفارمز بنا رہے ہیں ایسے میں مجھے اور راج کندرہ کو ٹارگٹ کیوں کرنا ممبائی پولس نے فروری میں ایکٹرس گہنا وششت سہیت چھے لوگوں کو گرفتار کیا تھا بعد میں تین اور لوگوں کی گرفتاری ہوئی تھی اس کے بعد اس ماملے میں دو ایف آی آر درج کی گئی تھی بتا جا رہا ہے کہ قطع طور پر ایکٹرس کو اشلیل فلم کے ماملے میں گرفتار کیا گیا تھا تب یہ بات سامنے آئی تھی کہ شوٹ کی گئی فلموں کو پیڈ موبائل اپلیکیشن پر ریلیس کیا گیا تھا اس کے بعد پولس نے حالی میں ماملے سے جڑے ایک اور شخص امیش کامت کو گرفتار کیا تھا کامت کی گرفتاری کے بعد پولس کو بڑی لیڈ ملی اور اس راکٹ میں راج کندرہ کا کنیکشن سامنے آیا جی ہاں تو اب راج کندرہ کافی زیادہ مشکلوں میں پیسے ہوئے ہیں اب گہنا وششت کو بھی سامن بھیج دیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ گہنا وششت اس میں کیا بیان دیتی ہے فلحال اور خبروں کے لئے آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ نیکس نائن نیوز سے سرپی کے رپو